السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے پنجابی بریانی بنانے کا طریقہ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں چاول تقریباً آدھا کلو کے قریب اور اس کے اندر جو چکن کے استعمال کہہ دی ہوں وہ بھی میرے پاس آدھا کلو کے قریب ہے آدھا کلو چکن اور آدھا کلو چاول کے ساتھ ہم بنائیں گے پنجابی بریانی سب سے پہلے ہم لیں گے کوکنگ آئر ایک پیالی کے قریب میں نے کوکنگ آئر لے لیا ایک پیالی کے قریب کوکنگ آئر لینے کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے ہم استعمال کریں گے وہ ہے پیاس ایک بڑے سائز کا ہم اس کے اندر پیاس آئٹ کریں گے پیاس کو ہم نے گولڈن ڈرون کر لینے آئٹ کریں گے دار چینی، کالی مرچی، سپید زیر، بڑی لاچی، چھوٹی لاچی، تیز پات اور یہ بادیان کے پھول بھی تھے یہ صحابت مسالہ ہم یہاں پہ اس کے لئے ڈال دیں گے چیاز کو بہت زیادہ میں نے اوورپک نہیں کیا بہت زیادہ ڈال دیں گے یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ دار دیں گے کسی تک تو اب ہم نے اس طرح سے خوز بھنا ہے کہ سوچی جو ہوتے ہیں لسن ادرا کا پیسٹ اور چار سے پانچ سبز مچھے اور لسن ادرا کا پیسٹ دونوں کو میں نے اچھے سے گرنٹ کر لیا یہ بھی اس کے ساتھ یہاں پہ آئٹ کریں گے اب یہاں پہ اٹھانیں گے لسن ادرا کا پیسٹ اور سبز مچھے کا پیسٹ اب یہاں پہ ایک دفعہ اس کی پیٹ کریں گے یہاں پہ ہم ایک پیالی کے قریب دہیں آئٹ کریں گے دہیں کے ساتھ اس کی چھے سے ساتھ میں اچھے سے گرنٹ کر لیں گے دہیں کے ساتھ ہی ہم مسالے آئٹ کر لیں گے جس میں ہے چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہی جائے گا اس کے بعد نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اجسٹ کر لیں اور مزید ہم اس کے اندر ڈالیں گے دنیا پورٹر ایک کھانے کا چمچ تنیا پورٹر نمک اور چلی فلیکس کھان اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور آپ ایک دفعہ پھر کریں گے اس کی اچھی سی بنائیں کہ دہیں کا پانی مکمل توٹ پہ جو ہے کچھ ہو جانا چاہیے پوکنگائل اوپر آر چکا ہے ہمارا اور دہیں بہت اچھے سے جو ہے اس کے اندر مکس ہو گیا مسالوں کی پیچھی سے بنائی ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ مزید اس کے اندر مسالے آئٹ کرنے ہیں جس میں ہے جائفر جویتری کا پورٹر ٹھیک ہے آپ نے دینا ہے گرم مسالہ پورٹر ایک چاہے کا چمچ کالی میچ کا پورٹر آدھا چاہے کا چمچ دیکھنے مقدار آپ اس کے اندر مکدار آپ اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر ہڈ دی ہے میرے پاس آدھا کلو ٹکن اور آدھا کلو چاور کے حساب سے میں تمام مسالے آئٹ کر دی ہوں تو یہ مسالے ہم دہا پہ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اور ایک تخف پھر کریں گے اس کی بلنائی پانی آئٹ کریں گے میرے پاس دو گلاس کے گریب چاول تھے تو میں ساڑھے تین گلاس کے گریب پانی آئیڈ کروں گی کیونکہ چاول کے لئے بھیگا ہوا ہے اور پھر چکن کوپ کرنے کے لئے میں اس کے اندر آدھا گلاس پانی زیادہ آئیڈ کروں گا تو ہم اتنی دے تک اس کو میڈیو فلیم پر کوپ کر لیں گے کہ چکن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے نرم ہو جائے بہت اچھے سے کوپ کھوڑ چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا ایڈ کرنے ہیں کہ اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو در درمیانی سائز کے ٹماٹر لیمن اور ڈھنیا اور پودینہ ٹھیک ہے تینوں چیزیں ہم اس کے اندر یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ سابت سبز میچیں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے سپائس بردو ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے مسید اس کے اندر جو سابت سبز میچیں وہ ایڈ نہیں کی پنجابی جو کھانے ہوتے ہیں اس میں مرچوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم ڈال دیں گے چاول چاول میں نے اگنٹا پہلے بگو کے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے ٹھیک ہے اور چاول کو جتنا زیادہ آپ دم کے اپر کوپ کریں گے اتنا آپ کا چاول کھلا کھلا بنتا ہے تو فلیم کو کرنے والی ہوں ہائی اتنی دیتا کہ اس کے اندر وپس برنا سٹارٹ ہو جائیں ممولی سا اس کے اندر رہ کے پلاس پہ اس کے اندر ڈالیں گے جیلو فوٹ کلر یا اپشنر اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال نہیں فائنلی چکن سوری پنجابی برینیاں آپ کہنے پلاو کہہ رہے ہیں جس کا بھی مرضی اس کو نام دے لیں ایک اور ٹیسٹی بنی ہے تو ٹرائے کیجئے کہ اس مزہدار سی ریسپی کو اپنے اکس پیزو شہر کریں اللہ حافظ